بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اینڈ ویورز اسلام علیکم توکیر عابد آپ سے مخاطب ہوں آئی سیٹ اکیڈمی کے فلور سے جی سٹوڈنٹس آج ہم سپوکن انگلش کورس کو آپ کے لیے آسان بنانے کے لیے خاص طور پر اس کی رائٹنگ سکل کو تو ہمارا پارٹس اف سپیچ کا جو لیکچر ہم نے شروع کیا وہ لے کے اس کا اگلا ایک پارٹ اف سپیچ لے کے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں آج ہم ڈسکس کریں گے پارٹ اف سپیچ نمبر فائیو ایجیکٹیو کو ایجیکٹیو کیا ورڈ ہے فرسٹ اف آل میں آپ کو اس کی پروننسیشن کلیر کر دوں کہ آپ اس کو ایڈجیکٹیو نہیں بولیں ڈی جو ہے اس میں یہ سائلنٹ ہے آپ اس کو جب بھی بولیں گے ایجیکٹیو بولیں گے جی سوڈنٹس ایجیکٹیو کا مطلب ہوتا ہے اس کا کیا استعمال ہے ایوریٹنگ میں نے شروع میں اس کا انٹرڈکشن میں سٹارٹ میں لکھی یہ ایجیکٹیو پہ انشاءاللہ ایک مکمل ویڈیو ہے ابھی میں ویڈیو شروع کروں گا لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے یوٹیوب پہ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری مزید آنے والی انفرمیٹیو ویڈیوز کے نوٹیفیکشنز آتے رہیں اور آپ کو اس سے فائدہ ہوتا رہے یہ تو ابھی ہم ڈسکس کریں گے ایجیکٹیو کے بارے میں ایجیکٹیو کا مطلب ہوتا ہے اسم صفت اس کو ہم ڈسکرائبنگ ورڈز کہتے ہیں ڈسکرائبنگ ورڈز یعنی کہ بیان کرنے والے الفاظ آئیں دیکھتے ہیں یہ کس چیز کو بیان کرتے ہیں ان ورڈز کو استعمال کیا جاتا ہے to describe the qualities of noun اس کا مطلب ہے ان ورڈز کو نوٹیز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے بیان کیا جاتا ہے میرا لاسٹ لیکچر لاسٹ ویڈیو میں میں نے ایڈ ورپ کے بارے میں بتایا تھا اور ایڈ ورپ کا لنک اس کے ساتھ ہوتا ہے ایڈیشن ان ورپ آج جب میں ایجیکٹیو پڑھا رہا ہوں تو میں نے یہ بتایا کہ یہ کیا ہیں qualities of noun qualities of noun right qualities can either be good or bad آن طور پر یہ لیا جاتا ہے کہ جب ہم qualities کی بات کرتے ہیں تو زیادہ طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خوبیاں جو ہوتی ہیں ہمیشہ اچھی ہوتی ہیں نہیں اچھی خوبی اور بری خوبی انگلیش میں آپ اس کو بولتے ہیں positive connotation and negative connotation یعنی کہ کسی تصویر کے دو رخ آپ اس کو positive way سے دیکھ رہے ہیں یا آپ اس کو negative way سے دیکھ رہے ہیں similarly جب ہم qualities کی بات کرتے ہیں تو qualities جو ہیں یہ بھی دو طرح کی ہوتی ہیں good quality اور a bad quality right میں نے مثال یہاں پہ دی اللی is an intelligent student intelligent student student noun ہے student کیا ہے noun ہے student کو describe کس نے کیا intelligent intelligent وہ word ہے جو student کو describe کر رہے ہیں intelligent کا مطلب کیا ہے ذہین اللی ایک ذہین طالب علم ہے اس کا مطلب intelligent کو میں نے یہاں پہ underline کر دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ intelligent mean intelligent student intelligent mean ذہین طالب علم طالب علم کا ذہین ہونا طالب علم کی خوبی ہے so intelligent کیا ہے adjective ہے intelligent کیا ہے adjective ہے right second example this is a long tree یہ ایک لمبا درخت ہے tree ایک noun ہے long اس کو describe کر رہے یعنی کہ long tree کی quality ہے tree کا لمبا ہونا اس کی ایک خوبی ہے so long کیا ہوا جی long adjective ہوا right اس کے بعد ایک ضروری چیز جو ہم نے یہاں پہ discuss کی وہ ہے degrees of adjective یعنی کہ اسم صفت کی اسم صفت کے درجے کسی بھی خوبی کو بیان کرنے کے انگریزی زبان میں تین درجے ہوتے ہیں first is first degree is called positive degree first degree is called positive degree second degree is called comparative degree second degree is called comparative degree and third degree is called superlative degree تو اس کو ہم بولتے ہیں positive degree of adjective comparative degree of adjective and superlative degree of adjective right positive اس degree کو کہتے ہیں جس کا کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہ ہو positive کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے comparative comparison سے ہے یعنی کہ مقابلہ کرنا کسی ایک کا ایک سے مقابلہ کرنا آپ وہاں پہ comparative degree use کرتے ہیں جبکہ superlative degree کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک کا سب کے درمیان مقابلہ کرنا کسی ایک کا سب کے درمیان مقابلہ کرنا اس کو آپ superlative degree کہتے ہیں جب آپ ایک بندے کا سب کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں زیادہ کے ساتھ ایک سے زیادہ کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہوں تو آپ بولتے ہیں that this is the superlative degree right اب positive degree میں آپ دیکھیں سب سے پہلے ہے tall tall کا مطلب ہوتا ہے لمبا اگر تو آپ normal کسی کو بولتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ لکھا تھا this is a sorry long tree یہاں پہ لکھا تھا مثلا میں کہتا ہوں that he is a tall boy he is a tall boy وہ ایک لمبا لڑکا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں میں نے اس کا کسی سے کوئی موازنہ نہیں کیا لیکن جب میں next بات کروں گا یہ ہے taller تو taller کا مطلب ہے کہ اب میں اس کا مقابلہ کر رہا ہوں اب میں اس کا کیا کر رہا ہوں مقابلہ کر رہا ہوں right مثلا میں کہتا ہوں he is taller than her وہ لڑکا اس لڑکی سے زیادہ لمبا ہے he is taller than her اب جب میں نے دو کا مقابلہ کیا تو میں نے ایک تو tall کو taller میں convert کیا دیکھیں دو تبدیلیاں ہیں ایک تو میں نے tall کو taller میں convert کیا اور دوسرا taller کے بعد میں نے than کا اضافہ کیا دوسرا taller کے بعد than کا اضافہ کیا right he is taller than her ایک بات یاد رکھئے گا comparative degree میں ہمیشہ second degree کے بعد than کا اضافہ ہوگا than کا لفظ کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے آپ دو کے درمیان مقابلہ کر رہے ہیں right third degree ہے superlative degree اس میں آپ کیا کرتے ہیں اس میں یہ tallest ہے مثلا میں کہتا ہوں he is tallest in his class وہ اپنی پوری کلاس میں سب سے لمبا ہے تو سب سے لمبا ظاہر کرنے کے لیے میں نے کیا کہا the tallest یہاں تک بات سمجھ آ گئی right ہو گیا دیکھیں جب وہ ایک تھا تو tall دو کے درمیان comparison تو taller زیادہ کے درمیان تو tallest is it clear right اسی طرح جب آپ third degree use کرتے ہیں تو ہمیشہ اس سے پہلے the the ایک article ہے اسی میں آج ہم adjective کے لیکچر میں ہی آپ کو article کے بارے میں بھی بتائیں گے the کیا ہے ایک article ہے اور اس article کا ہم استعمال کرتے ہیں tallest سے پہلے the the tallest the tallest کا کیا مطلب ہوتا ہے جی سب سے لمبا تو اس کا مطلب ہے آپ جب بھی third degree of superlative degree of adjective use کرتے ہیں اس سے پہلے آپ ہمیشہ the g لکھیں گے similar آپ دیکھیں good اچھا better than کسی ایک کی نسبت بہتر اور the best سب سے بہترین تو اس کا مطلب ہے good better best یہ تو degrees ہو گئیں لیکن آپ کو یہ پتہ چلا ہمیشہ دوسری ڈگری کے بعد than اور ہمیشہ تیسری ڈگری سے پہلے the کا استعمال کیا جاتا ہے اس سے نیچے میں نے لکھا beautiful خوبصورت more beautiful دو میں زیادہ خوبصورت اور more beautiful than آئے گا اور اس کے بعد ہے the most beautiful مطلب سب سے زیادہ خوبصورت سوڈنٹس یہ ایک انٹروڈکشن ہے جس کے اندر ابھی ہم نے adjective کو تھوڑا سا یہ بتایا کہ adjective ہے کیا میں اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں کچھ ایسے words ہوتے ہیں جن کے بعد than نہیں آتا جب آپ comparison لے کے چلتے ہیں تو کچھ ایسے words ہیں جن کے بعد than نہیں آتا وہ words میں یہاں پہ write کر دوں وہ words ہیں senior junior inferior superior prior یہ کچھ ایسے words ہیں ان کے بعد than نہیں آتا بلکہ ان کے بعد اگر آپ نے لگانا ہو تو ہمیشہ کیا لگاتے ہیں two ان کے بعد جب بھی آپ نے لگانا ہو تو ہمیشہ کیا لگاتے ہیں two senior کا مطلب ہوتا ہے کسی کے نسبت بہتر position میں junior کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی position میں inferior کہتے ہیں کم تر superior کہتے ہیں بر تر اور اسی طرح prior کہتے ہیں کسی کے نسبت زیادہ ترجی دینے کو ٹھیک ہے ہمیشہ جب بھی آپ sentences کے اندر لکھیں گے تو یہ جب یہ والے words آئیں گے ان کے بعد آپ than نہیں کریں گے مثلا آپ کبھی بھی نہیں کریں گے کہ he is superior than his brother no آپ ہمیشہ کہیں گے he is superior to his brother یہ than اور to کا جو فرق ہے یہ بھی میں نے آپ کو یہاں پہ کلیئر کیا آپ اپنے mind میں اس کو اچھے سے بٹھائیں کیونکہ than اور two کے فرق کو سمجھنا بھی ضروری ہے خاص طور پہ جب آپ degrees of adjective کو ڈسکس کر رہے ہوں سوڈنٹس یہاں تک آئے hope کہ آپ ایک screen shot اس کا لے لیں اور اس کے بعد میں اس ہی لیکچر کو آگے بنھا ہوں گا اور یہ آج کا lecture end تک ضرور دیکھیں کیونکہ یہ adjective کا ایک مکمل لیکچر ہے اور جب آپ یہ لیکچر دیکھیں گے آپ کو الہمدلللہ adjective کے سلسلے میں مزید کسی discussion کی need نہیں ہوگی جی students ہمارا topic ہے adjective 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 میں ہم آگے discuss کرنے جا رہے ہیں color words کو color words آپ کو پتہ ہیں رنگوں کے نام ہوتے ہیں جیسا کہ red black blue yellow pink orange white etc یہ سب کیا ہیں color words اچھا مجھے یہ بتائیں جب یہ color words آپ use کرتے ہیں آپ ان کو کس word سے پہلے use کرتے ہیں مثلا کیا چیز red ہم بولتے ہیں red car ہم کیا بولتے ہیں red car مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں he bought a red car car شارٹ ایٹسٹرہ انٹیلیجنٹ بیوٹیفل یہی ایجیکٹیو نہیں ہے بلکہ ایجیکٹیو کلر ورڈز بھی ہوتے ہیں رائٹ میں نے لکھا ہی بوٹ آر ریڈ کار آپ دیکھیں ہمیشہ بلیو کیا ہوگا اب ہم بولتے ہیں بلیو سکرین تو سکرین ناؤن ہے اس کا مطلب بلیو سکرین بلیو کیا ہوا ایجیکٹیو ہوا فار اگزامپل ہم بولتے ہیں بیلڈنگ رائٹ اب کوئی ایک کلر میں آ رہا ہے ہمارے سامنے ٹھیک ہے ہم بولتے ہیں وائٹ بیلڈنگ اب وہ ایک امریکہ کا ہے وائٹ ہاؤس تو ہاؤس تو گھر کو بولتے ہیں تو وائٹ کیا ہے وائٹ اس کا ایجیکٹیو ہے اس کی خوبی ہے اس کی کوالیٹی ہے کہ وہ وائٹ ہاؤس ہے سارا اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو وائٹ بوش ہے یا اس کا جو بھی پینٹ ہے وہ سب کا سب وائٹ ہے رائٹ سوڈنٹس اوکے ایک تو یہ بات ہوگی کہ all color words are ایجیکٹیو اچھا یہاں پہ میں تھوڑا سا ایک چیز کو define کروں یہاں پہ تھوڑا سا ایک چیز کو define کروں دیکھیں میں نے آپ کے سامنے لکھا he bought a red car a کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک اس کو میں تھوڑا سا آپ کو سمجھاؤں گا ابھی دیکھیں جب آپ کسی چیز کی ایسے quality لے رہے ہوتے ہیں نا اس کے ساتھ one نہیں بولتے one کیا ہے one number ہے one کیا ہے number ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں numbers یا پھر numerics ایک ہی بات ہوتا ہے آپ کو بتا ہے یہ کون کون سے ہوتے ہیں numbers one two three etc یہ cardinal and ordinal numbers ہوتے ہیں آپ ان کو ایسے بھی بولتے ہیں first second third etc تو میں یہاں پہ یہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ numbers all the numbers are adjective کیسی بات ہے کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں جب بھی آپ تعداد گلیں گے کسی چیز کی numbers کیا ہے آپ کسی چیز کی تعداد لیتے ہیں جب بھی آپ کسی چیز کی تعداد لیں گے تو وہ ہمیشہ noun ہی گلے جا سکتے ہیں noun میں آپ کیا کرتے ہیں آپ ان کو count کرتے ہیں for example میں بولتا ہوں that I have two pens pens کیا ہیں noun ہے two feet پیشے کیا ہوا adjective ہوا this is also a new information for you دیکھیں ایک room ہے ٹھیک ہے there are four rooms in a building ایک building میں چار rooms ہیں four rooms rooms کیا ہے noun اور four کیا ہوا adjective کیونکہ rooms کو ڈسکرائب کر رہے ہیں جو بھی noun کو ڈسکرائب کرے گا وہ adjective ہوگا for example ہم بولتے ہیں that Ali got first position in exam Ali stood first in his class اس کا مطلب ہے اگر آپ لکھیں گے یعنی ordinal اور cardinal numbers دونوں صورتوں میں یہ adjective کہلائیں گے تو پہلے میں نے بتایا all color words are adjective اس کے بعد میں نے بتایا all numbers یا پھر numerics are adjective اجیکٹیو ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ اب میں ایک چیز کو add کرتا ہوں غور سے دیکھئے گا he bought three white cars اب دیکھیں یہاں پہ ایک اور بات کو میں clear کرنے جا رہا ہوں یہاں پہ یہ جو red car تھا نا تو آپ نے غور کیا کہ ایک آپ نے adjective add کیا اس کے اندر red اب یہاں پہ ایک white car اور ساتھ میں three color word and numbers تو یہاں پہ cars کے دو اجیکٹیو ہوئے cars کے کتنے اجیکٹیو ہوئے یہاں پہ two adjectives اس کا مطلب یہ ہوا ایک noun کو describe کرنے کے لئے آپ more than one adjective add کر سکتے ہیں بلکہ بعض وقت more than two adjective بھی add کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیسے add کر سکتے ہیں right یہاں تک سمجھ آئی آپ کو بات clear ہو گیا okay تو ہم نے یہ سیکھا all color words are adjective اور اس کے بعد ہم نے کیا سیکھا all numbers all the numbers are also adjective اب یہاں پہ ہمیں ایک اور چیز add کرتے ہیں اور وہ ہے articles students انگریزی زبان میں articles جہاں بھی آپ لگاتے ہیں وہاں پہ آپ کسی چیز کو unique بنانے کے لئے article کا استعمال کرتے ہیں آپ کسی چیز کو اس کی اکائی بیان کرنے کے لئے article کا استعمال کرتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کسی چیز کی اکائی بیان کرتے ہیں یا اگر آپ کسی چیز کو مخصوص کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ article ہے انگریزی زبان میں تین articles ہوتے ہیں a and the کتنے articles ہیں a and the آج کے اسی لیکچر میں ہم ان articles کا use بھی پڑھنے جا رہے ہیں understand a and اور the لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ تین کیا ہیں یہ تین articles ہیں انگریزی زبان میں تین articles پائے جاتے ہیں a and the تینوں single کے لئے استعمال کرتے ہیں right اور یہ میں آپ کو just ابھی یہاں پہ صرف یہ بتاؤں گا کہ articles جو ہوتے ہیں وہ بھی adjective ہوتے ہیں articles کیا ہوتے ہیں adjective ہوتے ہیں right okay میں یہاں پہ ایک example لکھوں گا اور اس کے بعد article تفصیل سے بیان کروں گا دیکھیں میں بولتا ہوں he bought a black beautiful car دیکھیں اب غور کریں he bought a black beautiful car اس کا مطلب اس طفح آپ کیا کر رہے ہیں one two three adjectives use کر رہے ہیں ایک car کو describe کرنے کے لئے ایک noun کو describe کرنے کے لئے آپ کتنے articles use کر رہے ہیں three articles use کر رہے ہیں کون کون سے he bought a black beautiful car اس نے ایک سیاہ خوبصورت گاڑی خرید دی clear o guess students right article color word proper adjective اس کا مطلب یہ بھی adjective میں نے بتایا یہ بھی adjective اور یہ بھی adjective تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک noun کے لئے زیادہ سارے describing words بھی ایک جگہ پہ use کر سکتے ہیں اچھا اب یہ articles کا use کیا ہے اب ہمیں یہ یاد رہے کہ article جو ہوتا ہے وہ adjective کا sub topic ہے article کیا چیز ہے adjective کا sub topic ہے یعنی articles adjective کے نیچے آتا ہے اب ہم نے اسی جگہ پہ یہ پڑھنا ہے کہ basically articles کا a, n اور the ان کو ہم الگ الگ کیسے use کرتے ہیں آپ اس کا بھی ایک سکرین شاٹ لیں اور اب ہم یہاں پہ the use of articles دیکھتے ہیں آپ کو یہ بات دھیان میں رہے کہ ہم study کر رہے ہیں adjective کا lecture right جی سٹوڈنٹس ہم بات کر رہے تھے use of articles کی میں آپ کو بتاؤں articles جو ہے آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ یہ adjective کا ایک حصہ ہے آپ اس کو adjective سے الگ کبھی نہیں کر سکتے articles جو ہے یہ sub definition اور sub heading of adjective ہے write میں نے آپ کو بتایا کہ basically three kinds of articles ہیں a and or the اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو use ہے آپ کا یہ ہے before consonant letters تمام جو words آپ کے consonant letters سے start ہوں ان سے پہلے آپ کیا لگاتے ہیں yes a write before wobble letters جتنے بھی آپ کے wobble letters ہیں ان سے پہلے آپ کیا لگاتے ہیں an یہ تو آپ شروع سے پڑھتے آرہے ہیں اور یہاں پہ آپ کو ایک دفعہ میں تھوڑا سا یہ clear کر کے آپ کو ایک اہم point سمجھانا ہے میں وہاں پہ چلوں گا اس کے بعد دیکھیں for example میں کہتا beer جس کو آپ reach بولتے ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے آپ کیا لگائیں گے a a beer اس ہی طرح اگر آپ کہتے ہیں king تو اس سے پہلے آپ کیا لگائیں گے a لیکن دوسری طرف اگر آپ یہاں پہ بولتے ہیں elephant تو یہ کس لیٹر سے شروع ہو رہا ہے ووول سے تو اس سے پہلے آپ کیا لگائیں گے an elephant اگر آپ بولتے ہیں am 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 you کیا ہے ووول letter ہے اس کا ووول sound ہے letter کا right تو اس سے پہلے بھی آپ کیا لگائیں گے an a اور an میں فرق یہاں تک پہلے آپ نے شروع کی کلاسز میں بھی پڑھا کہ ہمیشہ consonant letter سے پہلے آتا ہے اور ووول letter سے an آتا ہے لیکن ہم پہلے تو اس کا آپ اس میں comparison لیتے ہیں نا right لیکن یہاں پہ ایک فرق کیا ہے یہاں پہ ایک فرق ہے اردو language کا اردو language میں اگر کسی لفظ کے شروع میں alif آئے مثلا آپ انگلیش میں اس کو لکھتے ہیں m لیکن اگر اردو میں اس کو لیں تو یہ کھا سے شروع ہو رہا ہے alif سے m right تو اس سے پہلے آپ کیا لکھیں گے an یہ difference ہے اب کہنے کو m جو ہے وہ consonant ہے لیکن جب آپ اس کو اردو میں ساؤنٹ کریں گے تو اردو میں یہ کس letter سے شروع ہو رہا ہے alif سے اردو میں آپ کے انگلیش میں لکھے ہوئے ایسے تمام الفاظ جو اردو میں alif سے لیکن اگر آپ اس کو اردو میں بولیں تو alif سے شروع ہوتا l b تو اس سے پہلے آپ کیا لگائیں گے an he is an l b مطلب کہ اس کی qualification l b ہے آپ بولتے ہیں he is an m a in english اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انگلیش سبجیکٹ میں اس نے m کیا ہوا ہے تو یہاں کہاں پہ آپ نے کانسٹر نیٹ سے پہلے i use نہیں کرنا اسی طرح کا ایک فرق جو ہے میں آپ کو وول سے پہلے بھی بتا دوں اور سیم اسی کیٹیگری میں میں آپ کو بتاؤں گا اردو زبان میں اگر کسی لف کے شروع میں یو آئے دیکھیں میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں انگلش میں جب آپ بولیں اس کو تو اس کے شروع میں یو آتا ہو جیسے یونین ہے جیسے یونائٹڈ ہے جیسے یونیورسٹی ہے بات فالو کر رہے ہیں یہاں پہ یو شروع میں لکھ رہے ہیں آپ اس کو اردو میں ساؤنڈ بھی یو آ رہا ہے اردو میں ساؤنڈ آ نہیں آ رہا بلکہ کیا ساؤنڈ آ رہا ہے یو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہاں پہ اس سے پہلے کیا لگائیں گے آ اب دیکھنے میں یو جو ہے وہ ووول لیٹر ہے رول ہم نے پڑھا ہوا ہے تمام ووول لیٹر سے پہلے لگانا ہے لیکن یہ وہ ووول لیٹر ہے جس کو جب آپ اردو میں پڑھتے ہیں تو یہ یو سے شروع ہوتا ہے اس وجہ سے اس سے پہلے آپ کیا لگائیں گے آ سٹوڈنٹس تی ایچی شروع کرنے سے پہلے میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ سے کروں دیکھیں بیسیکلی میں یہ ویڈیو جو ریکارڈ کر رہا ہوں یہ میں کر رہا ہوں سپوکن انگلیش کے پلیٹ فارم پہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے آپ کو ساؤنڈ کلیر رکھنی ہیں کہیں پہ بھی اگر ساؤنڈ کا کوئی ایمیٹ آئے گا وہاں پہ لازمی میں سوچ کروں گا آپ کو لازمی بتاؤ گا کہ اس چیز کو تو آپ نے کبھی بھی اس کو اے نہیں بولنا آپ نے ہمیشہ اس کو کیا بولنا ہے کیونکہ جب اے اکیلا ہوتا ہے کہیں پہ بھی تو آپ اس کو آ بولتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ اس بولتے ہیں ان آپ اس کو کیا بولتے ہیں ان اس کو آپ اس کے لوہ کچھ نہیں بول بول سکتے تی ایچی ایک ایسا ورڈ ہے جس کو آپ دی بھی بولتے ہیں اور دا بھی بولتے ہیں کیسے میں نے کہا تی ایچی ایک ایسا ورڈ ہے جس کو آپ دی بھی بولتے بولنے میں سپیلنگ چینج تو نہیں ہوں گے سپیلنگ تو وہ ہی ہے تی ایچی لیکن جب آپ اس کو بولیں گے تو یہ کہیں پہ تی ایچی دی بولا جائے گا اور کہیں پہ تی ایچی دا بولا جائے گا کیسے before ووول ساؤنڈ لیٹرز ایسے ووول ساؤنڈ کے لیٹرز جب آپ یوز کریں گے ووول اے ای آئی 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 اے اے آئی 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 اس سے پہلے آپ کیا یوز کریں گے کوئی بھی اس سے پہلے اگر آپ نے آرٹیکل ٹی ایچ ہی لگایا ہوا ہے جب آپ اس کو ریڈ کریں گے تو آپ وہاں پہ بولیں دی اور دا کہاں بولیں گے بفور کونسوننٹ ساؤنڈ لیٹرز میں آپ کو اگزامپل بھی دے دیتا ہوں یہاں پہ میں یہاں پہ لگ دیتا ہوں دی کنگ اور یہاں پہ ساتھ ہی لگ دیتا ہوں دی اینٹ اب یہاں پہ اینٹ اب جب بولنے کی باری آئے گیا تو پھر آپ نے اس کو کیسے بول نا ہے اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ورڈ ہے اس کے شروع میں فرس لیٹر کون سا ہے یہ کون سا لیٹر ہے یہ ہے کون سا لیٹر ہے یہ کون سون لیٹر ہے اور یہ کون سون لیٹر ہونے کی وجہ سے آپ اس کو کیا بولیں گے آپ بولیں گے دا کنگ دا کنگ ریڈنگ میں آپ کیا بولیں دی آپ اس کو کیا بولیں گے دی تو جب بھی آپ پڑھیں گے دی اینٹ سیملر آپ پڑھیں گے دی ایلیفنٹ دی امبریلا اچھا اب یہاں پہ آپ کے ذہن میں question آ رہا ہے لازمی سی بات ہے کہ سر تھوڑی در پہلے آپ نے کہا تھا ووول سے پہلے این لگانا ہے اب آپ کہہ رہے ہیں ووول سے پہلے دی یوز کریں بات کو تھوڑا سانڈسٹینڈ کریں دیکھیں جہاں پہ اے اور این کا وہ اپنی جگہ ہے لیکن تی ایچی کا یوز ابھی میں آپ بتانے جا رہا ہوں تی ایچی کے یوز میں آپ کو کلیر ہو جائے کہ کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ووول سے پہلے آپ نے ووول سے پہلے آپ نے اگر لیٹر تی ایچی لکھا ہوا ہے اگر ورڈ لکھا ہوا ہے اور اس کے شروع میں ووول لیٹر آیا ہے تو آپ نے بولنا ہے دی 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 الیفنٹ لیکن اگر لکھا ہوا ہے فار ایکزامپل بوٹ تو آپ بولیں گے دا بوٹ دا بیلنس ایسے تمام کونسوننٹ اس سے پہلے جب بھی آپ نے بولنا ہے دا بولنا ہے میں سپیکنگ کی بات کروں اور ابھی میں اس کا یوز بتاتا ہوں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ووول اور کونسوننٹ کا استعمال تی ایچی میں بھی آتا ہے یہی تو بات ہے ووول اور کونسوننٹ ساؤنڈز ہیں رائٹنگ کا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے جب بھی ہم سپیکنگ کی بات کر رہے ہیں ہم ساؤنڈز کی بات کر رہے ہیں اور اے این اور دا یہ تین آرٹیکلز ہیں جو کہ رائٹنگ کے آرٹیکلز ہیں یعنی آپ کی رائٹنگ سکل میں اے این اور دا کا اہم رول ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کوئی پیراگراف لکھیں گے آپ اس کو بولیں گے بھی تو اور جب آپ اس کو بولیں گے تو آپ کو پروپر پروننسییشن کے ساتھ اس میں گرامیٹک ساؤنڈ سکل کو بھی اپنا امپروو کرنا پڑے گا رائٹ میں یہاں پہ آپ کا اس کا فرسٹ یوز لکھتا ہوں ٹی ایچی کا فرسٹ یوز ہے ان آ پیراگراف اچھا ایک پیراگراف میں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ایک پیراگراف میں اگر ایک ناؤن استعمال ایک پیراگراف میں اگر ایک ناؤن استعمال ہوا ہے تو فرسٹ ٹائم جب وہ استعمال ہوگا تو اسے پہلے اے یا آئے گا اگر وہ دوسری دفعہ استعمال ہو رہا ہے اسے پہلے اے اور ان کبھی نہیں آئے گا اسے پہلے تی ایچی آئے گا اگر وہ ووول ہے تو دی اگر وہ کونسوننٹ ہے تو دا دیکھیں ذرا میں اس کا استعمال بتاتا ہوں فار اگزامپل ونس این اولڈ مین لیوڈ این ویلیج ایک مرتبہ ایک دفعہ ایک بھوڑا آدمی آپ نے دیکھا میں این لگایا کیونکہ اولڈ کا او کیا ہے ووول ہے شروع کیا میں شروع میں اس سے پہلے این لگایا میں نے کس کے ذابطے کو پورا کیا ووول کے ذابطے کو پورا کیا اب اس کے بعد کیا ہے ون ڈے ہی کالڈ ہیز سنز ایک دن اس نے یعنی کہ بھوڑے نے یہ تو پروناؤن ہو گیا نا پروناؤن کے لیکچر میں میں بڑی تفصیل سے پرسنل پروناؤن کے بارے میں بتایا تھا ایک دن اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اس کے بعد اچھا اس کے آگے آپ کا پیرگراف چل رہے اب اور کریں یہ ہی اول میں جب میں نے شروع میں لکھا تو این لکھا جب یہ میں نے بعد میں لکھا تو دی لکھا میں نے آپ کو بتایا کہ ایسا ناؤن کوئی بھی ایسا ناؤن اگر وہ شروع میں آئے گا کہیں بھی پیرگراف میں فرس ٹائم آئے گا آپ اسے پہلے کیا لگائیں گے اے یا این لگائیں گے بلکہ آپ اس کو خاص بنائیں گے ٹی ای لگا کے تو ٹی ای آپ کا وہ آرٹیکل ہے جو کہ تمام ناؤن کو خاص بنا دیتا ہے اکائی تو سارے ہیں اے بھی اکائی ہے این بھی اکائی ہے اے اور این کیا ہے تھوڑے سے عام لیکن ٹی ای کیا ہے خاص دیکھیں میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں ایک مرتبہ ایک بڑا آدمی ایک گاؤں میں رہتا تھا ایک دن اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا دی اولڈ مین سرپرائز دی اولڈ مین کا مطلب جو پہلا پیراگراف میں اس کا پہلے بھی ذکر کیا اب میں ایک جملے میں اس کی تعریف کر رہوں تی ای چی کی تی ای چی کا پہلا استعمال یہ ہے اگر آپ ایک ناؤن کا استعمال کرتے ہیں کسی جملے میں کسی پیراگراف میں اور پھر اس کے آپ نے اس کے اوپر لکھا شروع کیا آپ نے شروع کیا اب آپ نے جب شروع کیا تو ایک لکھیں گے لیکن اگر وہی ناؤن دوبارہ آرہ تو آپ اسے پہلے تی ای چی لگائیں گے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے ڈائٹ ہو گیا سوڈنٹس اس کا سیکنڈ یوز تی ای چی کا جو ہے وہ میں پہلے بتا چکا ہوں اور وہ ہے سوپر لیٹیو دیگری آف ایجیکٹیو وہ میں نے بتایا ہے کہ جب آپ تھر ڈگری آف ایجیکٹیو لکھتے ہیں جیسے گوڈ بیٹر اینڈ بیسٹ تو بیسٹ سے پہلے ہمیشہ کیا آئے گا دا دا بیسٹ اسی طرح تھر ڈگری سوپر لیٹیو دیگری سے پہلے ہمیشہ کیا آتا ہے تی ای چی آتا ہے اس کا ایک سٹین شورٹ لے یہاں پہ میں نے یوز آف آرٹیکل کے بارے میں کسی حد تک آپ کو بیسک تمام انفرمیشن بتا دی لیکن ہمیں بھولنا نہیں پڑے گا ہم سٹڈی کس کو کر رہے ہیں ایجیکٹیو کو آج کا لیکچر جو ہے ایجیکٹیو کا ہے تو ابھی ہم یہی پہ فردر کائنڈ آف ایجیکٹیو کو سٹڈی کرتے ہیں جی ہم شروع کریں گے ڈیمانسٹریٹیو ایجیکٹیو سٹڈینٹس ڈیمانسٹریٹیو ایجیکٹیو کو انڈیکیٹیو ایجیکٹیو بھی کہتے ہیں ڈیمانسٹریٹیو ایجیکٹیو کو انڈیکیٹیو ایجیکٹیو بھی کہتے ہیں یہاں پہ میں ایک بات کا ذکر کرنا بہت ضروری سمجھوں گا میں پروناؤن کے ٹاپک میں بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ ڈیمانسٹریٹیو پروناؤن یا انڈیکیٹیو پروناؤن کیا ہوتا ہے اگر آپ کو وہ لیکچر یاد ہے پھر تو یہ لیکچر بہت آسان ہے لیکن اگر نہیں یاد پھر بھی مجھے اس کا حوالہ دینا پڑے گا تاکہ آپ کے مائنڈ میں پروناؤن کے بارے میں جو چیزیں آئیں کہیں آپ وہ چیزیں ایجیکٹیو کے ساتھ یوز نہ کر دیں ایسی تمام چیزیں جو ایجیکٹیو میں آ رہی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ چیزیں پروناؤن کی طرف لگا دیں دیکھیں کیسے میں یہاں پہ ایک سینٹنس لکھ رہا ہوں بلکہ اس کی پہلے اس کو میں ڈیفائن کر دوں these words are used to indicate nouns used کی بجا لکھے کہ described because یہ describing words ہیں these words are described to indicate nouns فر کوئی نہیں اتنا خاص ماں پہ ہم لکھتے تھے these words are used to indicate nouns or pronounce اچھا تو پھر کیا فرق ہے دیکھیں example میں یہ فرق clear ہوگا ہم کہتے ہیں یہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ demonstrative یا indicative جو words ہیں وہ کون سے ہیں this these that those اشارہ ہو گیا نا this کا مطلب یہ that کا مطلب وہ ذرا دور پڑ ہوا single these کا مطلب یہ ڈھیڑ ساری بہت ساری those کا مطلب وہ جو دور پڑی ہوئی ہیں بہت ساری مطلب تو یہ ہوا نا اچھا اب یہاں پہ آپ نے کیا دیکھنا ہے یہ indicative adjective کیا ہوتا میں بولتا ہوں this pen is mine second example میں لکھتا ہوں اس اس کے علاوہ انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ کے ساتھ نئی ویڈیو بھی شیئر کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ thank you very much